چونکہ مشاعرہ امن کے حوالے سے ہے تو ایک نظم خواب میں دیکھا ہوا دن کاش ایسا ہو کبھی رات کو جلدی سویں کاش ایسا ہو کبھی رات کو جلدی سویں صبح اٹھیں تو زمین پر کسی موہم بشارت کی طرح ایک نیا دن ہو جسے خوف نہ ہو مرنے کا کاش ایسا ہو کبھی رات کو جلدی سویں صبح اٹھیں تو زمین پر کسی موہم بشارت کی طرح ایک نیا دن ہو جسے خوف نہ ہو مرنے کا جس کی چاہت بھری کرنوں کی سوپرداری میں فاختاؤں کو کوئی ڈر نہ رہے ڈرنے کا جس کی چاہت بھری کرنوں کی سوپرداری میں فاختاؤں کو کوئی ڈر نہ رہے ڈرنے کا جس کی خوشبوئی ہوئی آنکھ کے نظرانے میں گھر کھلے چھوڑ کے جائیں میرے جانے والے جس کی خوشبوئی ہوئی آنکھ کے نظرانے میں گھر کھلے چھوڑ کے جائیں میرے جانے والے جز محبت نہ خریداری ہو بازاروں میں دھوپ معمور ہو خود اپنی ہی نگرانی پر جبکہ تنہائی حفاظت پہ ہو سناٹے کی خواب امید کی توفیق سے بڑھ سکتا ہے اور نیا دن تو کسی وقت بھی چڑھ سکتا ہے خواب امید کی توفیق سے بڑھ سکتا ہے اور نیا دن تو کسی وقت بھی چڑھ سکتا ہے غزل کے چند اشار ہم جو اوروں کا بھی سامان اٹھائے ہوئے ہیں ہم جو اوروں کا بھی سامان اٹھائے ہوئے ہیں ہم کسی اور ہی سیارے سے آئے ہوئے ہیں ہم جو اوروں کا بھی سامان اٹھائے ہوئے ہیں ہم کسی اور ہی سیارے سے آئے ہوئے ہیں اور شیر دیکھئے کہ ہاتھ پا ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں سراف یہاں ہاتھ پا ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں سراف یہاں اور گداغر ہیں کہ بازار پہ چھائے ہوئے ہیں ہاتھ پا ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں سراف یہاں اور گداغر ہیں کہ بازار پہ چھائے ہوئے ہیں اور کیا سلیکہ ہے کہ شبخون کی افواہ کے ساتھ کیا سلیکہ ہے کہ شبخون کی افواح کے ساتھ لوگ آواز کو تلوار بنائے ہوئے ہیں کیا صلیقہ ہے کہ شبخون کی افواح کے ساتھ لوگ آواز کو تلوار بنائے ہوئے ہیں اور حسن ہو وصل طلب وصل ہو تاثیر صفت یہ فسانے ہی صحیح دل تو لبائے ہوئے ہیں حسن ہو وصل طلب وصل ہو تاثیر صفت یہ فسانے ہی صحیح دل تو لبائے ہوئے ہیں اور شر دیکھئے کہ میں نے جن لفظ و معنی کی اطاعت کی تھی میں نے جن لفظ و معنی کی اطاعت کی تھی وہی دربیش مجھے بیچ کے کھائے ہوئے ہیں میں نے جن لفظ و معنی کی اطاعت کی تھی وہی دربیش مجھے بیچ کے کھائے ہوئے ہیں اور امن کے حوالے سے شیر دیکھئے کہ امن کی بات کریں قصے کے اس بستی میں امن کی بات کریں قصے کے اس بستی میں فاختاؤں نے بھی ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں امن کی بات کریں قصے کے اس بستی میں فاختاؤں نے بھی ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور یوں ہی اس در پر نہیں آن پڑے ہیں مجروح یوں ہی اس در پر نہیں آن پڑے ہیں مجروح ہم تو ایک سرمئی آن چل کے بلائے ہوئے ہیں جو ہی اس در پہ نہیں آن پڑے ہیں مجروح ہم تو ایک سرمئی آن چل کے بلائے ہوئے ہیں بہت شکریہ سلامت آیا بہت شکریہ اور میں گزارش کرتی ہوں بڑی محبت سے بہت خوبصورت شائر جناب حسن عباسی سے تشریف مائے جناب حسن عباسی دو شیر آج کے سہب سدر اتاول حقاس میں کے نام اپنا سکھ چین گوائے ہوئے لگتے ہیں مجھے اپنا سکھ چین گوائے ہوئے لگتے ہیں مجھے آپ بھی دل کے ستائے ہوئے لگتے ہیں آپ بھی دل کے ستائے ہوئے لگتے ہیں مجھے جب کوئی تیرے علاوہ ہو مخاطب میرا شیر تازہ بھی سنائے ہوئے لگتے ہیں مجھے واہ واہ بہت اچھا اور ہمارے دوست انڈیا سے آئے ہیں دلی سے خاص طور پر رنجید چوہان اور کشبیر سنگشان تو ان کے لئے دو شیر ہیں آنکھیں ہیں اس کی آنکھیں سچی کتاب جیسی اور خامشی لبوں کی پوری کتاب جیسی آنکھیں ہیں میری حسن دعا ہے یوں ہی رہے ہمیشہ لاہور پھول جیسا دلی کتاب جیسی میری حسن دعا ہے یوں ہی رہے ہمیشہ لاہور پھول جیسا دلی کتاب جیسی جب کوئی شخص پریشان بہت ہوتا ہے پیار ہو جانے کا امکان بہت ہوتا ہے چھوٹ جاتی ہے میری گاڑی مدد کرنے میں دوسرے لوگوں کا سامان بہت ہوتا ہے چھوٹ جاتی ہے میری گاڑی مدد کرنے میں دوسرے لوگوں کا سامان بہت ہوتا ہے میرے دشمن کو محبت نہیں آتی ورنہ میرے دشمن کو محبت نہیں آتی ورنہ قتل کر دینا تو آسان بہت ہوتا ہے میرے دشمن کو محبت نہیں آتی ورنہ قتل کر دینا تو آسان بہت ہوتا ہے اور دو شہر ہیں آسووں میں کہیں رہو گے تم جانے والے یہیں رہو گے تم مجھ سے ملنے میں ایک خرابی ہے پھر کسی کے نہیں رہو گے تم مجھ سے ملنے میں ایک خرابی ہے پھر کسی کے نہیں رہو گے تم اور آخر میں غزل کے دو شہر کے پیڑوں کے کٹنے پر یوں کملایا ہوں جیسے میں ان پیڑوں کا ماں جایا ہوں اور مجھ کو یہاں پر اور تو کوئی کام نہیں مجھ کو یہاں پر اور تو کوئی کام نہیں میں دنیا میں تم سے ملنے آیا ہوں اور دشمن مجھ سے رکس میں جیت نہیں سکتا دشمن مجھ سے رکس میں جیت نہیں سکتا میں سامپوں کے ساتھ بہت لہرایا ہوں اپنی آنکھوں سے کہہ دو خاموش رہیں آج میں تم سے جھگڑا کرنے آیا ہوں اپنی آنکھوں سے کہہ دو خاموش رہیں آج میں تم سے جھگڑا کرنے آیا ہوں آٹھ پہر رہتا ہوں ایک عذیت میں چار کتابیں پڑھ کے بہت پچھتایا ہوں